لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم ذرا غزبہ تبوک کے اسباب دیکھ لیتے ہیں تو غزبہ تبوک کی تفسیرات سے پہلے اس کے اسباب کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سرکمسٹینسز کیا تھیں جس کے اندر یہ غزبہ پیش آیا ہے اب حنین کے میدان میں عرب کے مشہور قبیل حوازن کو شکست ہوئی اور طائف سے بعض مسلحتوں کے پیش نظر محاصرہ اٹھا لیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ واپس آ گئے گئے اس وقت ذلہجہ کا مہینہ تھا اور ہجرت کا آٹھ ماں سال تھا حضور کو یہ اطلاع ملی کہ رومیوں نے شام میں لشکر جرار اکھٹا کر لیا ہے اور وہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہے ہیں ان کے متعدد فوجی دستے بلقا کے شہر تک پہنچ گئے ہیں وہاں انہوں نے پڑاو ڈال لیا ہے اور ان کا بہت مشہور کوئی شہر تھا وہ زمانے میں اچھا شام جب میں استعمال کروں گا لفظ شام اور جب بھی احادیث میں لفظ شام آتا ہے نا اس سے مراد وہ ملک شام نہیں ہے جو آج ہے اس وقت شام میں اردن فلسطین اور یہ سارے کے سارے علاقے جو ہیں یہ سارا شام تھا اسرائیل فلسطین اردن سیریا اور پھر آگے کچھ اور علاقے عراق کی طرف اور پھر نیچے سعودی عرب میں کچھ علاقے تو یہ سارا شام ملک شام تھا تو اس کے علیے جب شام کا لفظ استعمال ہوگا تو یہ سارا اس زمانے کا جو شام ہوگا نا وہ مراد ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاعات ملی یہ تو زبردست تیاریوں میں ہیں انہوں نے پڑاو ڈال لیا ہے اور شام میں جن عربی قبائل نے نصرانیت یعنی کرسچینٹی قبول کر لی تھی وہ ہر وقت قیسر روم کے کان بھرتے رہتے تھے اور اس کو مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اکساتے رہتے تھے تو آخر اس نے مسلمانوں کا صدباب کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا اگر مسلمانوں کو مزید محلت دی جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی قوت بن کر پھر قیسر روم پہ حملہ کریں اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ یہی ہو کہ پھر رومی حکومت ختم ہو جائے تو انہوں نے جو عربی قبائل تھے انہوں نے قیسر کو اس بارے میں ہوا دینی شروع کی اور منگھڑت باتیں بتانی شروع کی کہ آج کل تو عرب کا بڑا برا حال ہے قید سالی ہے بھوک ہے مسلمانوں کا بہت برا حال ہے اور آپ تو ابھی فارسیوں کی پٹائی لگا چکے ہیں ان کو واپس ان کے ملک میں دھکیل چکے ہیں اپنا ملک ان سے لے چکے ہیں اب ہمارا تو بڑا اوپر جا رہا ہے گراف تو ایسا کرتے ہیں مسلمانوں پہ حملہ کر کے ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں بس ختم یہ سارا علاقہ جو ہے نا پھر قیسر قیسر ہوگا تو مسلمانوں کی پیدر پہ فتوحات کے باعث قیسر روم پترہ ترہ کہ پھر اندیشے اور پریشانیاں بھی لاکھ ہوئی اچھا اس کے اوپر جو ہے شوقی ابو خلیل نے تبوک الغزوة العسرہ کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے چند نکات لکھیں انہوں نے ایک نکتہ تو یہ لکھا ہے کہ رومیوں کے تجارتی کارواناں جو ساؤت سے نورت کی طرف جاتے تھے ان کے راستے جزیرہ عرب کے درمیان سے گزرتے تھے اگر مسلمان سارے جزیرہ عرب پر قابض ہو جاتے ہیں تو ان کے ان قافلوں کی عام درفت کو خطرہ پڑ جاتا ہے اس طرح انہیں شدید مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اچھا رومیوں کے وہ کارندے جو جزیرہ عرب کے شمال میں یعنی کہ نورت میں آباد تھے تو جو اس کے ہر حکم کے سامنے سر اطاعت خب کر دیا کرتے تھے مسلمان ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے تو اس طرح یہ چھوٹی 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 ریاستے تھی ان کا جو اقتدار تھا وہ بھی انہیں ختم ہوتا نظر آ رہا تھا اچھا ان کے مددگار جو جزیرہ عرب میں مختلف مقامات پر رہائش پذیر تھے جو ان کے تجارتی قافلوں کے تحفظ کرتے تھے ان کا وجود بھی خطرے میں تھا اچھا پھر عیسائیت اور سلطن عرض روم کا جو عیسائیت جو ان کا سلطن عرض روم کا ایک رسمی بھی مذہب تھا اور سرکاری مذہب بھی تھا تو اگر اسلام کا غلبہ ہو جائے تو پھر عیسائیت کو بھی خطرہ تھا کہ لوگ پھر اسلام میں داخل ہو جائیں گے اچھا رومیوں کی ایرانیوں سے پھر ہمیشہ جنگ رہتی تھی اور انہیں ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ ایرانیوں ان پر حملہ کر دیں گے ساؤت سے تو اگر یہاں مسلمان بھی طاقتور ہو گئے وہاں ایرانی بھی طاقتور ہو گئے تو اب دو دو دشمنوں سے لڑنا پڑے گا تو ایک کو تو ختم کرونا ایک کمزور ہے اس کو انہیں مارا ہے ایرانیوں کو اب ان کو بھی مارو تاکہ پھر خطرہ نہ رہے تو اچھا اب یہ تمام معاملات چل رہے تھے تو اسی اثنا میں ملک شام سے تجارتی قافلہ جو ہے وہ ایک تجارتی جماعت جو ہے میدہ اور تیل یہ بہت ساری اور مصنوعات جو شام میں بنا کر دی تھی وہ لے کر مدینہ منورہ آئی اور انہوں نے آ کر مسلمانوں کو بتایا کہ قیسر روم نے اپنی بے پناہ فوج مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے جمع کر لی ہے اور ہرقل نے اپنی فوج کے سپاہیوں کو ایک سال کی تنخابی ایڈوانس میں دے دی ہے اور انہیں بہت سارے انعامات کا لالج دے کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار کیا ہے اپنی فوج کے علاوہ اس نے باقی عرب قبائل جو عیسائی تھے ان سے بھی مدد مانگی ہے تو خم اور عاملہ اور جزام اور غسان کے قبائل کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور ان کے کئی دستے بلقا کے مقام تک پہنچ گئے ہیں ایک بات علامہ جو ہے وہ سبل الہدا میں بھی آتی ہے جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر سکس ٹوئنڈی سکس اور پھر اس کو زیاء النبی میں بھی بیان کیا گیا ہے رومی سلطنت کے فرمان جزیرہ عرب میں دین اسلام کے زیر اثر جو تبدیلیاں آ رہی تھیں ان سے وہ اپنے آپ کو پوری طرح باخبر رکھتے تھے ان کے جاسوس جو ہے وہ خبر خبر ہر لحظہ لحظہ کی خبریں جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مدینہ کی اور مختلف چیزوں کی وہاں پہنچایا کرتے تھے تو یہ معاملات بھی چل رہے تھے تو یہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو جائے اسی زمین میں انہوں نے اور پروپیگنڈے بھی شروع کیا جس کو ذرا ڈیٹیل میں ہم آہستہ آہستہ دیکھیں گے تاکہ آپ کے سامنے بات واضح ہو کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب بات واضح نہیں ہوتی نا تو انسان پھر غلطی کرتا ہے ٹھوکر کھاتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے اس بات کا سامنے رکھنا کہ ہمیں پوری بات سمجھ میں آئے تو اس لیے یہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ لشکر جمع کرنے کا سبب یہ تھا کہ عرب جو ہے عرب جو ہے اس کے عیسائیوں نے شاہ روم حرقل عاظم کو لکھا تھا کہ یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کے جتنے ساتھی تھے وہ قہد سالی کا شکار ہیں جس کی وجہ سے یہ محتاجی میں ہیں لہٰذا بہترین وقت ہے کہ آپ ایک لشکر تیار کر کے ان کو ختم کرتے ہیں تو حرقل نے ایک سردار کو چالیس ہزار فوج دے کر روانہ کیا مگر اس بات کی کوئی حقیقت نہیں تھی بلکہ افواہ اس لیے پھیلائی گئی تھی کہ مسلمانوں میں جس کو بھی یہ بات معلوم ہوگی اس کی حوصلہ شکنی ہوگی کہ بھئی حرقل روم ہے وہ اب حملہ کرے گا ہم پہ تو ہمارا کیا ہوگا ابھی تک ہم نے کسی منظم فوج سے نہیں لڑا ہے تو اس وقت جو ہے لوگ تنگ دستی کا شکار بھی تھے اور ہر جگہ قہد سالی اور شدید گرمی بھی تھی جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں جو وفود آ رہے تھے حضور کے بعد وہ یہی کہہ رہے تھے کہ حضور قہد سالی ہے حضور حالات اچھے نہیں ہیں آپ دعا کریں اچھا دوسرا یہ بھی تھا کہ یہ پھلوں کے پکنے کا سیزن تھا بہار کا وقت اب گرمی آتی ہے جو لوگ عرب میں رہتے ہیں یا ہمارے ہاں ملتان وغیرہ کے علاقوں میں یا سندھ میں جہاں کھجور ہوتے ہیں یا عام وغیرہ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں جب گرمی پڑھتی ہے تب یہ پھل پکتے ہیں تو جب شدید گرمی آتی ہے پھر یہ پھل پکتا ہے تو لوگ جو ہیں اس تیاری میں بھی بیٹھے تھے کہ اب باغ جو ہیں وہ اپنے کھلیان دیں گے تو ہم پھر یہ کھجوروں کو بیچیں گے اور فائدہ ہوگا تو جانتے ہیں کہ اس قول کا تعلق ہے کہ جب پھل پک چکے تھے اس بات کی تائید جو ہے حضرت عروفہ ابن امیر کے قول سے بھی ہوتی ہے کہ تبوک کے لیے حضور کی روان کی خریف کی فصل کے زمانے میں ہوئی تھی یہ بات اس قول کی خلاف نہیں ہے کہ اس وقت شدید گرمی پڑ رہی تھی کیونکہ خریف کیا ہوتا ہے خریف موسم بہار کو کہتے ہیں عربی زبان میں ٹھیک ہے اور صحیف جو ہے وہ سمر کو کہتے ہیں جیسے کہ سورہ قریش میں بھی آتا ہے رحلت الشتائی والصحیف شتا جو ہے وہ سردی کو کہتے ہیں صحیف گرمی کو کہتے ہیں خریف بہار کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب عرب میں جو لوگ رہتے ہیں نا سہراؤں میں وہ جانتے ہیں کہ بہار میں بھی ایسی گرمی پڑتی ہے نا عرب میں اوہ بندہ کہتا ہے اللہ کی پناہ ایسی گرمی پڑتی ہے تو وہاں پر اس لیے جب شدید گرمی کا تبوک کے زمن میں ذکر ہے نا تو وہ یہ بات ہے کہ وہاں گرمی شدید ہوتی ہے تو ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو اس لیے تیادی کرنے کا حکم دیا کیونکہ ساری خبریں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئی تھی تو اب جو ہے اس معاملات کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ذرا وہ ڈیٹیل بھی دیکھیں گے اور پھر زمن میں مسجد زرار کا ذکر بھی آتا ہے کیونکہ یہ وہی زمانہ تھا کہ مسجد زرار جو ہے اس کا بھی پروپیگنڈا چل رہا تھا وہ بھی اندر ایک ملی بھکت تھی اس کے پیچھے کیا سازش تھی اور کیا وجوہات تھی اس کو بھی دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا